نمسکار پہاڑ کی بات کارکرم دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ جے پرکاش تومر موسم خراب ہے برسات کا موسم ہے لیکن پہاڑ کی بات کی ٹیم آج پہنچی ہے پاؤنٹا صاحب سے چند کلومیٹر دور ہے شہر کے ساتھ لگتی پنچائت ہے کنجا پنچائت کلوم نے پہاڑ کی بات کا کارکرم پہلا کارکرم آپ کو پہاڑ سے دکھایا تھا لیکن آج ہم آئے ہیں کنجا پنچائت میں رامپور گھاٹ کنجا پنچائت اور یہاں پہ لوگوں کی نفس کو ٹٹو لیں گے کہ آخر ٹکٹ کا دعویدار کون ہے کیونکہ ہم تمام جو ہے رازنیتیق دلوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سروے کرتے ہیں سروے کے آدار پر ٹکٹ ملتا ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکٹ واقعی میں وہ سروے کیسا ہونا چاہیے وہ جنتا کے بیچ میں جا کر ہونا چاہیے جنتا سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ٹکٹ کا دعویدار کون ہے اور ٹکٹ کا دعویدار کون ہے تو کیوں ہے یہ تمام سوال ہوں گے اور جو ہے دوسرا آپ کو بتا دیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ٹکٹ کا دعویدار کوئی ایک ہمارے اس کارکرہ میں موجود ضرور ہے کل ہم پہاڑ پہ گئے تھے تو وہاں پر منیش تومر جو ٹکٹ کے دعویدار یا پھر چناؤ لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ تھے آج ہمارے ساتھ سمات سے بھی مدن مہن شرما بھی موجود ہے ان سے بھی بات چیت کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو ان کا ایک ساکشاتکار دکھایا تھا اس پہ جہاں 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 تر اس لیے دکھایا تھا کیونکہ ایک ویجن ان کی باتوں میں تھا پاؤنٹا صاحب ویدان سبا کے وکاس کو لے کر تو ان سے بھی بات کریں گے اور تمام لوگ یہاں پر ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جوڑدار تالیا ہو جائے سر آپ لوگ اپنا کامدام چھوڑ کر یہاں پر پہنچے ہیں اور جو ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے پہنچے ہیں خیر پہاڑ پرائیم اور سرمور نیوچ کی یہ پیشکش ہے اور جس میں بھوشن جوہلرز جو ہے سپونسر کر رہا ہے اس کارکرم کو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایماچل میں اس سال چناؤ ہونے ہیں تو چناؤ ہونے ہیں تو چناؤی سال میں کیوں نہ لوگوں سے بات کی جائے اور جب لوگوں سے بات کریں گے تب ہی پتا چلے گا کہ آخر پہاڑ کی بات کیا ہے تو لوگوں سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسی سال چناؤ ہونے ہو سکتا ہے اگلے مہینے آچار سہیتہ لگ جائے گجرات اور ایماچل میں ساتھ میں چناؤ ہونے ہیں بی جے پی مشن ریپیٹ کا دعویٰ کر رہی ہے ساتھ میں عام آدمی پارٹی بھی اس بار چناؤی دنگل میں ہے کانگریس کے رہی ہے کہ ہم پھر سے جیسے پہلے سے چلتا آیا ہے کہ ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس وہی سلسلہ چلتا آئے گا خیر تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اپنی بات آپ لوگ کھل کر رکھیں پترکاریتہ کا یہی دھر میں کہ ہم نشپکش طریقے سے چیزوں کو دکھائیں آپ لوگوں کو جو لگے کہ کون ٹکٹ کا دعویدار ہے کون ہونا چاہیے کسے ٹکٹ ملنا چاہیے آپ کھل کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کون بات ہم ہمارے ساتھ کرے گا یوہ ہمارے ساتھ ہے اور یوہوں سے بات کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ایماچل پردیش میں 50% سے زیادہ یوہ ہے اور یوہ ہی جو ہے سرکار تیہ کرتے ہیں کہ کس کی بننی چاہیے جی سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں سنجیب کمار سنجیب کمار جی جو ہے کیا کرتے ہیں آپ جوب کرتے ہیں جی تو پاؤٹا صاحب میں ہمارچل میں اس بار چناؤ ہے سکرام چودری ابھی ویدھائک ہے اس بار آپ کسے چاہتے ہیں کہ ٹکٹ ملے مدن مہن شرما کو آپ چاہتے ہیں ٹکٹ ملے کیوں کی کیا لگتا ہے آپ کو کیوں یہ سکرام چودری کچھ بھی نہیں ہے کچھ کوئی جانتے ہی نہیں اس کو یہاں پر وعدے کر جاتا ہے کام کچھ کرتا نہیں ہے آتا ہے اب آیا ٹکٹ لینے کے چکر میں آتا ہے بس بوٹ لینے کے چکر میں آتا ہے ویسے کبھی نہیں آیا ہے اب کی بار ہم تو مدن من من سوہن سرما جی کو ہی دیں گے بوٹ اگر اس کو ٹکٹ ملیا تب دیں گے ہم بی جی پی میں پھر رلنے کی نہیں ہے اگر مدن مہن جی کو ہی ٹکٹ ملے گا تب ہم ساتھ ہیں اگر نہیں ملیا پھر ہم آدمی پالٹی چنو گے یہ اہم بات آپ نے کہی کیا نام آپ نے بتایا سنجیو کمار نے یہ بھی ایک ہم نے گصہ دیکھا ہے بھلے ہی ہم پہاڑوں پہ گئے یا پھر میدانی علاقوں میں آ رہے ہیں یہ بھی ہم نے گصہ دیکھا ہے کہ سکرام چودری نے کام کچھ نہیں کیا ہے اب جو ہے دیکھنا تو یہ ہے لیکن انہیں بتائے کہ اگر ٹکٹ ملتا ہے مدن جی کو تو ہم مدن مہن شرما کے ساتھ ہیں اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پچھلی بار بھی مدن مہن شرما کو ٹکٹ ملنے کے پورے چانس تھے لیکن کنی کارنوانچ سے وہ انہی سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ملا ٹکٹ اور اس بار ٹکٹ کے پربل داوے دار انہیں کیوں مانا جا رہا ہے حالی میں وہ بیٹھا کر کے بھی آئے ہیں جگت پرکاش نڈہ سے خیر آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب وکاس کمار ہن جی سر آپ کیا کرتے ہیں study کرتے ہیں کولیج میں ہن جن جی تو آپ کا ووٹ بھی ہوگا ہن جی سر پہلے بھی ووٹ کیا ہے کی نہیں پہلی بار پہلی بار جب ووٹ ہے تھوڑا نیچے لے کے آئیں نہیں کوئی بات نہیں پہلی بار آپ کا ووٹ ہے اور یہ ہواوں کا پہلا ووٹ سوچتا ہے کہ ہم وہاں دیں گے جہاں جیت سنیششیت ہو کاکہ ہمارا ووٹ بھی ارث نہ جائے ٹکٹ کے دعویدار کون مانتے ہیں آپ منیش ٹھاکور میں مانتا ہوں منیش ٹھاکور آم آدمی پارٹی کیا ہن جن جی جنتہ سے سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں خیر چناوی سال ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جب جب بھی راز نیتک دلوں کی ریلیاں ہوگی تب بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے اور ضروری ہو جاتا ہے جنتہ کی بات سمجھنا کیونکہ من کی بات بہت ہو چکی اب لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے سر آپ کا کیا نام ہے کھڑے ہو جائیے کیا نام ہے آپ کا بولا نام ہے آپ کا کیا کرتے ہیں ہم جی دیاری مجدوری کرتے ہیں تو چناو ہے اس بار پاؤنٹا صاحب سے کسے چاہتے ہیں آپ کس کو ٹکٹ ملے ہم تو مدن جی کے جانتے ہیں مدن جی کو جانتے ہیں کیوں ہونی کا بوٹ دیں گے سکرام نے تو بس بوٹ سے مطلع ہے ان کا گریب کو ان دیکھتا ہے مدن جی نے ایسا کیا کیا مدن جی سے ہم نے کافی دن سے جانتے ہیں ہم بھی یہی رہنے والے ہیں روزگار ملا آپ لوگوں کو ہاں جی ہم فیکٹی ملا گے اپنا دیاری مجدوری کرتے ہیں ہم تو بجے پی کے دیں گے ہم تو انہی کے دیں گے بوٹ اور کسی نہیں دیں گے ہم نے جب بوٹ لینے کے ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیم تو ہاں جوڑتے آتے ہیں سکرام بھائی کچھ نہیں کرتے ہیں بات میں جب جیت جاتے ہیں پھر کچھ نہیں کرتے ہیں گریبوں کے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا کہنا ہے کہ مدن جی کو ٹکٹ ملنا چاہیے ہاں جی ہونی کو ملنا چاہیے بس آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر چناؤ ہے چناؤ ہے سمیں میں آپ لوگوں کا اس سروے جو ہوگا وہ جنتا کے جنتا کو یہ تمام جو ہے منتری سنتری سب دیکھیں گے آپ بتائیں سر کیا نام ہے آپ کا کھڑے ہو جائیے درشن لال درشن لال آپ کا نام ہے چناؤ ہے تو کئی سارے امیدوار ہیں تصویریں بھی ہم نے لگائیے امیدواروں کی کس کو ملنا چاہیے ٹکٹ مدن شرمہ جی کو ملنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ بی جے پی سے مدن مون شرمہ مدن مون شرمہ اگر نہ ملا تو آپ باقی نیتاؤں میں سے کس کو لگتا ہے آپ کو کام کر رہا ہے کوئی نہیں کام کرتا ہے اب کی بار مدن شرمہ کو بھوٹ دینا ہے ٹھیک سر جو ادھر ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائیں سر آجائی آپ بتائیں سر دکھڑے ہو جائیے کیا نام ہے آپ راکش کمار راکش کمار راکش کمار جی آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں کسے ٹکٹ ملنا چاہیے پاؤنٹا صاحب سے جو چناؤ لڑے اور پاؤنٹا کی آواز کو آگے پہنچائے ہم تو دیکھو جی پارٹی کے ساتھ جوڑے ہیں بیچ پچی سال سے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے ٹائم میں سکرام چودری جی کام تو نہیں کر رہے ستہ کی ملائی تو کھا رہے کسی گوہ میں نہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دو بندے کو چھوڑ لیا بھئی ہاں یہ بندہ ہے بس کہ پارٹی کو کوئی ایک بندے نے بھوٹ تھوڑی دیا جو کوئی پردان بن گیا مولوی پردان نے ہی سارے گوہوں کو مٹھی میں لے لیا پردانوں کے کام ہوڑے ہیں اب اقیقی سے کوئی کام نہیں ہوتا گوہوں کے نالیوں کا حال دیکھ لو پورے پانچ سال میں ایک بار آئے وہ بھی اب پانچ سال میں ایک بھی دورہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہوا یا میرے آس پاس کی کسی گاؤں کا ہوا تو بھتا ہے کام بھی ہوپنا ہے تو ایک دو بندے ہو رہے ہیں بھاکٹی اور کسی کوئی مطلب ہو نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی نیا چیرہ رکھے کوئی عمر بھی ہو گیا 35 سال ہو گیا تھوڑے تھوڑیا 35 سال آپ رہے لئے کسی ہور کو بھی موقع پارٹی میں پارٹی میں ہور بھی دکاریا کرتا ہوں گے ایک اہم بات آپ نے کہیے کیونکہ یہ بھی کئی شکایتیں ہمیں ملی ہم جب گراؤنڈ جیرو پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چنیندہ ہر پنچائت میں چند لوگ ویدھائک نے رکھے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جنہیں وہ بول دیتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے لیکن ہونا کیا چاہیے قائدے سے قائدے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ووٹ کسی نے نام بھی دیا ہے تو بیدھائک تو سب کا ہے منتری سب کے ہیں مکھے منتری سب کے ہیں تو سب کا ہونا چاہیے ہیں بات آپ نے کہیے کیا نام آپ نے بتایا راکیش کمار راکیش کمار ٹھیک ہے سر آپ کی بات ہم سمجھ گئے آپ سر کیا نام ہے آپ ششیل کمار ششیل کمار جی کیا کرتے ہیں آپ میں دھیاڑی مزدوری جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اب چناؤ آ رہے ہیں اور کئی دعوے دار ہے کوئی نردلی لڑنے کی بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹکٹ مجھے ہی ملے گا اس بار بھی ایک موقع اور دیجئے اور جو ہے اور بھی کئی دعوے دار ہے جیسا کئی لوگوں نے نام بتائے آپ کیا سوچتے ہیں اگر پارٹی آلہ کمان دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو عام جنتا کی آواز کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کسے ملنا چاہیے میری طرف سے پرانے بہت دیکھ لی ہے نیا ہونا چاہیے نیا چیرہ اپنے مدن جی ہیں ان کے ساتھ ہیں پی جے پی پارٹی ہماری پکی پارٹی ہے بلکل اس سے ہم باہر نہیں ہے مدن جی کوئی کیونکہ سگرام جی نے اور ان کے پردانوں نے کچھ نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا ہم جائے ان کے پاس ٹال دیتے ہیں گوڑی دے دیتے ہیں ہمارے کو آ رہے جی اگر پھون کر دیا بھائی جی آ جاؤ آتے نہیں کھڑے رہو انتجار کرتے رہو آتے نہیں کوئی کام نہیں کیا انہوں نے مرا ہم تو بڑے پریشان ہیں اس بات سے اب نیا چیرہ آئے گا ان سے امید ہے ہمارے کو یہ ہمارا کام کریں گے ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پنچائت ہے اس کے اردگرد کوئی عدیوگی کشیتر ہے ڈینٹل کولیج بھی آپ کا جو ایک ماتر ڈینٹل کولیج یہاں پر وہ بھی یہی پر چند دوری پر ہے تو عدیوگی کشیتر بھی ہے اور یہاں پر کئی لوگ روزگار کی تلاش میں پہنچتے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدن مون شرما نے روزگار دیا کیونکہ وہ بھی جو ہے تو آگے چلتے ہیں اور کئی لوگوں سے بات کریں گے سر آپ کا کیا نامیں تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ بھی کیا نامیں راج اندر جی آپ کو کیا لگتا ہے کسے ملنا چاہیے ٹکٹ اس وقت ٹکٹ مدن سرمہ جی کو ملنا چاہیے کیونکہ سکھرام جی نے کوش نہیں کیا ہمارا تو آپ چاہتے ہیں کہ بی جے پی سے مدن مون شرما کو ٹکٹ بلکل ڈائفینیٹ باقی بی جے پی کے کام سے آپ سنتوشتے نہیں بی جے پی تو پارٹی تو ہے لیکن آپ کنٹی ریٹ نہیں ہے بڑیا پونٹا میں کام نہیں ہو ہاں پونٹا میں کام نہیں ہوا ہے مدن سرمہ جی کو چاہیے سکرام چودھری جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع اور تو پانچ سال میں ایک دن سکل دکھا دی تو بس ہو گیا پھر ایم ایل اے اس کو مانتے ہیں جو دوسرے میں بھی ساتھ کھڑا ہے کسی کے جنتا کے بیچ میں ایسے دھوڑی ہے کہ پانچ سال میں ایک دن بوٹ مانگنے کے لیے صرف سکل دکھا دی مدن بھائی جی کو سوری بھائی جی نہیں ہے مدن سرمہ جی کچھ اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ سر آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے ندیم محمد ہے ندیم محمد جی جو چناؤ ہو رہے ہیں اب تو کسے لگتا ہے آپ کو اب نئی پلٹی پانچی ہے کوئی مدن محمد سرمہ جی ہیں انہوں نے ہزاروں آدمی میں روجہ گار دے رکھا ہے اور آگے بھی مدلو کام کرائیں گے ہمارا جی ٹوٹے ہوئے ہیں جی کوئی لیٹ نہیں لگی ہوئے ہیں ناڑی یہاں برا آل ہے جی اور جی کمپنی کمپنی والے ہیں گندہ پانی چھوڑتے ہیں جی اب کوئی ان کو بولتا نہیں کوئی کچھ نہیں کہتا جی اب نئی نئی چیار کو موقع ملنا چاہی چلیے خیر جو ہے آپ لوگوں نے سنا کئی باتیں نکل کر سامنے آرہی ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ سخرام چودری اگر منتری ہے منتری رہتے کئی لوگوں کا جو سے ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ اگر اس بار سمیں اچھا تھا کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سمیں اچھا تھا کسی اور کو موقع ملتا لیکن پچھلی بار بھی ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ ملے جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ اس بار مجھے موقع دے دیجی اگلی بار کئی اور دعویدار پیشوں سامنے آئیں گے خیر ہمارے بیچ مدن مہن شرمہ بھی ہے ہم ان کے پاس بھی جائیں گے ٹھیک ہے سر سب سے بات کریں گے کیونکہ مدن مہن شرمہ جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے آپ نے سمیں نکالا کیونکہ ہم نے ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم ایک دعویدار ہمارے ساتھ کارکرم میں رہے اور یہاں تو جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدن مہن شرمہ نے روجگار دیا ایسا ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ ٹکٹ اور اس بار پچھلی بار سے جیدہ سکت دعویداری ہے اور مجھے پورن بسواس ہے ہمارے ہائی کمان پہ ہمارے ورشت نیتاؤں پہ کہ وہ اس بار موقع مجھے دیں گے اور میں یہاں کی جنتہ کے لئے اچھا کام کر کے دکھاؤں گا اور میرے ویزن میں بہت اچھا اچھا بکاس کاریاں کے لئے یہاں پر یوجنائے ہیں اور ان کو لاغو کرنے کی کوشش کریں گے ہم اور دلی سے تعلیل کر کے جیسے یہاں پر ڈبل انجن کی سرکار ہے وہاں ماننے مودی جی کی سرکار ہے یہاں ماننے جیرام جی کی سرکار ہے تو اور پھر یہاں پھر سرکار ریپیٹ ہو رہی ہے اس بات کا مجھے پورا پورا بسواس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھاگی داری کروں اس کام کے لئے بکاس کے لئے اور دودھراج کی جنتہ یہاں کی جنتہ جو جو رکے پڑے کاریاں ہیں تو ان کو کرنے کے لئے میں پریاثرت رہوں گا ہر ایک قسم سے پریاثرت رہوں گا مدن جی ابھی پیچھے ہم نے دیکھا بیٹھکوں کا دور بھی شروع ہوا آپ لوگ آپ کی بھی بیٹھک ہوئی چاہے ہم جگت پرکارٹ نڈہ سے دیکھیں یا پھر شیملہ میں جو آپ لوگوں کی بیٹھک ہوئی تو کیا نکل کر آ رہا ہے اللہ کمان کیا کچھ سمجھ رہا ہے اس بار کیا سیدھے طور پر کہہ رہا ہے کہ نہیں مانے پردیس دکھسی سے بات ہوئی اور اس میں اور بھی بڑے پردیہ دیکھاری موجود تھے پردیس کا شیر ریتت تو اس میں موجود تھا تو ان کا یہی کہنا تھا اور انکل نے تھا کہ سربے کے آدھار پر ٹکٹ کا چائن ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا پرتیاسی بننے لائق ہے اور اس کو پارٹی ہائی کمان موقع دے گی مدن جی ابھی جب ہم آپ کیمرہ بھی لوگوں سے بات کر رہے تھے ہم پونٹا سے آ رہے تھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روزگار بھی دیا ہے روزگار اگر ہم اس روزگار کو چھوڑ دیں اور کیا آپ کے پاس بھی جان ہے کہ روزگار کے شیطر میں ہم یوہوں کو آگے بڑھائیں پھر چاہے پہاڑ سے ہمیں روزگار دینا پڑے یا پھر میدانی علاقے میں روزگار کی بات ہے دیکھیں یہاں پر بہت سمبابنائے ہیں اور جیسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیسنز کا یہاں پر بہت اچھا سکوپ ہے اور احمد آواد کے انڈسٹلی ایریا کی طرح یہاں بھی ایک فارما حب بننے کے چانس ہے اور ہے بھی اس کو اور بکسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میں دیکھتا تو فارما جو کمپنیاں ہیں جو دوائی کے کمپنیاں اس میں بہت سارے لوگوں کو لڑکے لڑکیاں ہیں ہمارے پڑے لکھے اور پڑے لکھے بھی روزگار جو ادھر ادھر جا رہے ہیں ہمارا چھوٹے سی ہماشل سے روزگار کی تلاش میں بہار جاتے ہیں تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کوشش یہی رہے گی کہ یہیں ان کو روزگار مہیا کرائے جائے اور دوسرا اور بھی سمبھاونا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ کی راجے ہیں جیسے اترہ گھنڈ ہے ہریانہ ہے چنڈگر نزدیک ہے یہاں سے سارنپور جیسی جگہیں نزدیک ہیں تو یہاں کافی سمبھاونا ہے کہ کوئی بڑا ادیوگ بھی یہاں لگایا جا سکے پریاثرات ہم رہیں گے اور ہمارا بیزن بڑے ستار پہ روزگار اپلپ کرانا رہے گا مدن جی ہم نے دیکھا ہے بیٹے دنوں ایسے تو آپ پہاڑوں میں بھی جاتے ہیں کوئی کارکرم ہوتا ہے پھر چاہیی یواؤں کا ہو یا پھر ساماجی کوئی کارکرم ہو تو ایسے میں کیونکہ پہاڑ کے ووٹوں کے بینا بھی جیتنا مشکل ہو جاتا ہے تو پہاڑ میں آپ جو ہے آپ کا جن سمپر کبھیان اگر ہم کہیں یا پھر پہاڑ میں کیسے لوگوں کے ساتھ سمبند وہاں پر رہے ہیں ابھی پہاڑ میں میں کبھی کسی کسی فنکشن میں جا پایا ہوں اور کوئی کھیل پروگرام ہے یا کوئی اور ساماجک آئیوجن ہے تو اس میں میرا میں نے شرکت کی ہے اور اس میں بھی جو پڑے لکھائی عبا ہے اور جو وہاں کے جنتا ہے تو ان کا بھی سمارتھن پرابت ہوگا ایسا میرا بھی سواس ہے اور میں ملتا بھی رہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا تھا تو اس میں میں اس آئیوجن میں تھا اور وہاں پر بھی صرف کھیل کی بات تھی پرنطو وہاں کی جنتا نے یہ بھی بسواس دلایا کہ اگر آپ ہوتے ہیں تو ہم پورا پورا سمرتھن آپ کو دیتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو اچھا لگا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سماج میں ایک اچھا مقام حاصل کیا جائے ہماری دورہ تو بہتری رہے گی مدن جی ایک انتیم سوال ہے کہ پچھلی بار بھی ٹکٹ کا ہم نے تو پچھلے چناؤ بھی دیکھے تو ٹکٹ کو لے کر آپ کی دعوے داری اس سمیں بھی آپ ربل دعوے دار تھے لیکن کنی کارنوں سے اگر وہ کارن بھی آپ بتانا چاہیں اور یہ بھی بتانا چاہیں کہ اس بار کتنی امید ہے اپیل بھی اگر آپ یہاں سے عالا کمان کو کرنا چاہیں کس بارے میں جس طریقے سے پچھلی بار بھی ہم نے کہا کہ پربل دعوے دار آپ تھے ٹکٹ کے اور ہم نے یہ بھی سنا کی کہا گیا کہ اگلی بار دیکھتے ہیں اس بار آپ رینٹ دیجئے اور اس بار ساتھ دیجئے ایسا کسی نے نہیں کہا کہ دعویٰ چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے یا ابھی نہیں ہوگا یا ایسی کوئی بات نہیں کبھی بھی نہیں ہوئی یہ دلی میں بھی نہیں ہوئی اور پردیش نیتر طرف سے بھی نہیں ہوئی ان کے دو تین بار کی بات جو ہماری ہوئی ہے تو اس میں کسی نے یہ بات نہیں کی تو اس میں یہی ہے کہ آنکلن جو ہوگا پبلک سے جو پبلک چاہے گی تو ویسا ڈیسیزن ہو جائے گا اور وہ سرما تھے پچھلی بار کی جہاں تک بات ہے تو پچھلی بار بھی دعوے داری کی تھی پرنتو جس طرح سے ابھی میں پورے پانچ برس جنتہ کے بیچ میں رہا اور جنتہ کی بھاوناوں کو میں نے سمجھا تو اتنا پہلے نہیں تھا پرنتو اب تو میں بلکل ایک کسوے کسوے میں جا کر کے پتا کرتے ہیں ہم لوگ اس بات کا کہ کیا جن سمرتھن مل سکتا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں اور دعوے داری کر رہے ہیں پبلک سروے پہ آپ امید جتا رہے ہیں اور ہم بھی یہی چاہیں گے جو ابھی آپ پہاڑ کی بات کر رہے تھے تو ابھی کل ہی جو کندری ہے کیبنٹ ہے اس میں نڑنے ہوا ہے ہارٹی سمدھائے کے لیے تو اس کے لیے میں بہت 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 بدھائی یہاں کے لوگوں کو بھی دیتا ہوں اور پہاڑ کے لوگوں کو بھی دیتا ہوں جو ہماری گیارہ پنچہتیں جس میں لابانمیت ہوئی ہے تو اس کا بینیفٹ پونٹا واسیوں کو بھی ملے گا کیونکہ ہمارے وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہے جن کو فائدہ ہوگا اور جو بجٹ سینٹر سے آئے گا اس کا بینیفٹ پونٹا صاحب کے لیے بھی رہے گا تو ایسا میں مانتا ہوں اور یہ بکاس کارے میں اور آگے پرکتی ہوگی دھنے بار خیر کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے پبلک سروے کی بات کی کی پبلک سروے کی آدھار پر اگر جو ہے ٹکٹ کا آوان ٹن ہونا چاہیے اور واقعی میں ہونا بھی چاہیے کی جنتہ کیا سوچتی ہے یہاں سے آواز آ رہی تھی کون بھائی صاحب بولنا چاہیے کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام سر وسیم احمد ہے میں پیشے سے ایڈوکیٹ ہوں میرا تو یہی کہنا تھا کہ سر جو مدن شرما جی ہیں ہم بلکہ بی جے پی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے تھے لیکن اگر مدن شرما جی کو ٹکٹ ملتا ہے تو ہم دلو جانچن کے ساتھ ہیں کیونکہ دیکھئے یہ بہت بڑے سماج شیوی بھی ہیں کورونا کال میں کوئی بھی نیتا مطلب کی اتنے اچھے طریقے ہیں جو انہوں نے مدد کری ہے ہر گریب کی گاؤں میں ہر گاؤں میں جا جا کر انہوں نے کورونا کال میں بہت لوگوں کی مدد کی ہے کوئی بھی ایسا نیتا نہیں ہے جو آیا ہو سامنے اس سمیے سب اپنے گھروں میں شک کے بیٹھ گئے تھے لیکن یہ اپنے گھروں سے باہر نکل نکل کر انہوں نے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے ہم ان کے قائل ہو گئے ہیں اسی سمیے سے تو اور کیا لگتا ہے آپ کو کتنی جنتا ہے جو آپ نے کہا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر اگر آپ نے کہا بی جے پی کے سمر دیکن ٹکٹ ملتا ہے تو ان کے ساتھ ہے اور بھی لوگ ہوں کے بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ جو کونٹا صاحب کے ووٹر ہیں میری نظر میں کم سے کم بیس سے پچیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ان کی اس چہرے کو دیکھ کے آ جائیں گے میری شو پیسر اپنے تو اس بار آپ کسی چاہتے ہیں سر پتی کیا ہے سر اس بار ہم چاہتے ہیں مدن مونسرمہ جی کو بی جے پی کو مدن مونسرمہ جی کو اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا پھر سر آم آدمی پالٹی منیشتہ کو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ اگر بی جے پی سے مدن مونسرمہ ٹکٹ ملتا ہے تو ٹھیک آم آدمی پالٹی منیشتہ کو یا اپنے صاحب سے جو بھی تو کیا لگتا ہے صاحب کو جیسے انہوں نے کہا کسی نے کہا کہ ہمیں کھیل میدان ملا کسی نے کہا ہمیں روجگار دیا آپ نے کیا دیکھا ہے سر جہاں بھی ہم کو ان کی جرد پڑی ان سرکینوں نے ہمارے کو ہمیں سا سپورٹ کیا ہے کسی بھی کام میں جہاں بھی ہم نے ان کو بولا ہے ہمارا مندر کا کام ہے کسی بھی ہمارے کو بجری چاہیے یا سمیٹ ساریہ جو بھی ان سے مانگینوں نے دیا ہے کوئی دکت نہیں ہے اور یہی ایک ودایق سے امید کرتے ہیں ہاں جاں 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 یا انیے امیدواروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بات بات سنو میرے ایک منٹ میں کانگرسوں نہیں ڈالوں گا ڈال کے پہلے بھی دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کانگرس کانگرس راج میں مانگائی کبھی نہیں دی ٹھیک ہے مانگائی ہوئے بیجی ریٹی میں ٹیم میں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں بھائی جی نا جیسے نیلکمмور کی نیلکمور کی نیلکمور کی نیلکمور vue کے تeed بھائی ٹھیک ہے نیلک فلم دیکھیں ہوگی سب نے ٹھیک ہے نا انریس پورش میں وینل تھا نیلک فلم کی طرح بھائی جی کو بننا چاہیے نیلکمور بننا چاہیے ٹھیک ہے ایک بات سب کی سننا چاہیے ان کو سب گلی ملنے میں جانا چاہیے جیسے وہ ساتھ کے ساتھ فینل کرتا ہوں نا سب کچھ ساتھ کے ساتھی sdm جو بھی ہویا on the support سب کچھ فینل ہم بھائی جی کریں گے ہم بھائی جی کے ساتھ ہیں کوئی دکت وڑی بات نہیں ہے باز جیسا ان بھائی صاحب نے کہا کہ اگر ٹکٹ نہیں ملتا جدر یہ کہیں گے جیسا ان بھائی دودھر سے آواج ہے انہوں نے کہا کہ اگر ٹکٹ نہیں ملتا اس کے بعد اگر یہ جدر کہیں گے ہم ادر ووٹ ڈالیں گے بھائی جیسے بولیں گا ہم اسے کرتے ہیں کہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن میں ڈالوں گا سمجھ والٹی کو اب بھی بول رہا ہوں دس مندے بیٹھے ہیں کوئی دکت کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے مقصد بھی ایک کھل کیا بول نہ کوئی کس کو دیتا ہے نہ کوئی سے لیتا ہے ہنگر شاپنا آپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کمائیں گے تو کھائیں گے کھانے کوئی دیتا ہے کسی کو لیکن ہم بھائی جی کا ساتھ ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہمارے کو نہ کوئی میرے پریسر پڑا میں نے ایک میرے دل میں تھی میں نے وہ بول دیا بھائی جو ناک بننا چاہیے نیلکپور بننا چاہیے مریش پوری نہ بنوں بس تو پہاڑ کی بات میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن مقصد ہمارا یہی تھا لوگوں کی نبز کو ٹٹول آ جائے کہ کس طریقے سے ٹکٹ کا ونٹن ہونا چاہیے اور جو ہے دکت یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بدلاؤ اس بار چاہتے ہیں بدلنا چاہیے اور سکرام چودری کی جب بات ہوئی یا پھر ٹکٹ کو بدلنے کی تو خاص کر یہاں پر زیادہ تار لوگوں نے کہا کہ مدن مون شرما نے روزگار دیا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عودیوگی کشیترے یہاں پر پاؤٹا صاحب جو ہے شہر سے زیادہ دور یہ پنچائت نہیں ہے اور موسم بھی خراب تھا لیکن باوجود اس کے ہم نے کوشش کی کہ اندر کارکرم کیا جائے نہیں تو ہم کھلے میں اس کارکرم کو کرتے لوگوں کی اور بھی کافی لوگ باہر تھے تو کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی پنچائت میں پہاڑ کی بات کریں گے چناؤ کو لے کر فلال کے لیے اتنا ہی جوڑدار تعلیوں کے ساتھ کارکرم کو سماپ کیا جائے مہت سکتا ہے موسیقی 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 اشواس کی پرمپرا اور شدھتا کا مضبوط بندھن انمول رشتوں کے لیے انمول آبھوشن بھوشن جویلرز